اسلام علیکم میں اپنے نئے چینل آئی جی ایس کے ساتھ آئی جی ایس بائیلوجی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میری جو پہلی ویڈیو ہے وہ ہے جنیٹک کوڈ یا جین کوڈ جنیٹک کوڈ یا جین کوڈ پڑھنے سے پہلے ہمیں کیمیکلی جین کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ جین کیا ہوتا ہے جین کیا ہے ایک سپیسیفک سیگمنٹ آف ای ڈی این نے جو کہ انکوڈ کر رہا ہے سینٹسس آف پارٹیکلر پولی پیپٹائٹ ہم نے بائیلوجی میں ایک کانسیپ پڑھا تھا اور وہ کانسیپ ہے وان جین وان پولی پیپٹائٹ وان پولی پیپٹائٹ وان جین وان پولی پیپٹائٹ یعنی کہ ایک جین کنٹرول کرتا ہے سینٹسس آف پارٹیکلر پولی پیپٹائٹ چین یا پروٹینز کو اسے ہم وان جین وان پروٹین ہائپا تھیوری بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم وان جین وان جین وان پولی پیپٹائٹ تھیوری بھی کہتے ہیں اب اس تناظر میں اگر ہم ڈیفائن کریں گے جناٹک کوڈ کو تو اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی کہ یہ ریلیشنشپ ہے کس کا امائنو ایسیڈ سیکوینس کا اور نیکلیوٹائٹ سیکوینس کا نیکلیوٹائٹ سیکوینس کا ہے جین میں اور امائنو ایسیڈ سیکوینس کا ہے پولی پیپٹائٹ میں سو جناٹک کوڈ کیا ہے ریلیشنشپ کس کا نیکلیوٹائٹ سیکوینس کا کس کے ساتھ امائنو ایسیڈ سیکوینس کے ساتھ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جناٹک کوڈ یا اگر آپ اس کو اور ڈیفائن کرنا چاہیں پریسائز مینر میں تو کر سکتے ہیں کہ بھئی انفرمیشن ڈی ای نے جو کہ وہ انفرمیشن جو ڈی ای نے میں موجود ہیں سنتیس آف پروٹین کے لیے جو وہ ٹرانسکرپ کرتا ہے ایم آر ای نے کے اوپر اسے ہم جناٹک کوڈ یا جین کوڈ کہتے ہیں تو یہ جین کوڈ کیا ہے انہ ویری پریسائز فارم ریلیشنشپ بیٹوین ڈی نیکلیو ٹائٹ سیکوینس اینڈا پولی اور اینڈا امائنیسیڈ سیکوینس اینڈا پولی پیپٹائیڈ چین اب ہم نے ایم آر ای نے کے اندر پڑا ہے کہ ایم آر ای نے کے اندر چار نائٹروجینس بیسیز ہیں ایڈینین ہے یوریس سیل ہے سائٹوسین ہے اور گوانین ہے لیکن ہم نے جو انکوڈ کرنا ہے وہ ٹوینٹی امائنیسیز کو کرنا ہے اگر ہم ایک ایک نائٹروجینس بیس کو یوز کریں انکوڈ کرنے کے لیے ایک امائنو ایسیڈ کو ایک امائنو ایسیڈ کو تو اس طرح ہم نام دے پائیں گے کس کتنو انلی فور امائن ایسیڈ کو چار نام ہیں ہمارے پاس اگر ایک ایک نام ہم رکھ دیں تو ظاہری بات ہم صرف چار کو ہی کیا کریں گے نام دے سکیں گے لیکن اگر ہم فارملہ یوز کریں ٹو سکیار کا تو اس صورت میں بھی آپ کا معلوم ہے کہ آپ فور انٹو فور سکسٹین نام دے سکیں گے کس کو امائن ایسیڈ کو لیکن اگر آپ تین کسیڈ بنائیں گے تھری کسیڈ بنائیں گے تھریز کسیڈ بنائیں گے تو مفمیٹیکلی آپ فور انٹو فور انٹو فور تو سکسٹی فور امائن ایسیڈ کو انکوڈ کر سکتے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جین کوڈ ہوتا ہے وہ سکسٹی فور ٹائپ کیا ہوتا ہے ان میں سے جو تین ہوتے ہیں وہ سٹاپ کوڈون ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹاپ کوڈون یو جی اے یو اے جی یو اے اے دیس آر کارڈ سٹاپ کوڈون سٹاپ کوڈون کیا ہوتا ہے انہیں ہم نانسنس کوڈون بھی کہتے ہیں ان وای دی آر کارڈ نانسنس کوڈون بکاوز ہمیں معلوم ہے کہ یہ جب آپ جب ٹرانسلیشن پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو جو آپ کا ٹی آر این نی سنتیٹیز انزائم ہوتا ہے وہ ان کو رسپونڈ نہیں کرتا یا آپ سمپلی کہہ لیں کہ یہ وہ سیکوینسز ہیں جو کسی بھی آہ امائن ایسیڈ کو انکوڈ نہیں کرتے تو دی اے دی آر کارڈ ایس سٹاپ کوڈون اور کیا کہلاتے ہیں نانسنس کوڈون اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے سنس کوڈاں رسٹ جتنے بھی کوڈ ہیں جتنے بھی کوڈ ہیں یہ آر کارڈ اس سنس کوڈوں انہیں ہم سنس کاڈون کرتے ہیں اور سنس کاڈاں کیوں کہتے ہیں بیکاوز یہ جو ہیں یہ انکوڈ کرتے ہیں کہ کس کو ٹونٹی آمائن ایسٹس ko that's what they areو کارڈ اس سنس کاڈا اپ ایک اور کوڈاں ہے نورمالی AUG یہ ریپیزن کرتا ہے میتھیونین کو اور اس AUG کو ہم کیا کہتے ہیں سٹارٹ کڑوں یہ نوملی AUG آپ کو نظر آتا ہے بلکل سٹارٹ کے اندر چینج کے and this AUG is called as سٹارٹ کڑوں اور اس کو یہ انکوڈ کرتا ہے کس کو میتھیونین کو تو جنیٹک کوڈ ایکسپرین کرنے کے بعد ہم پڑھیں گے اس کی کریکٹر ریسٹیکس جنرلی اس کی چار کریکٹر ریسٹیکس ہیں پہلی کریکٹر ریسٹیک میں کوڈی جنریسی آتی ہے لیکن ہمارے پاس 20 amino acid ہے اور 20 amino acid میں کے لیے ہمارے پاس 61 کوڈ ہونا ہے یہ possible ہے کہ کسی بھی amino acid کے لیے ایک کوڈ بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے چار کوڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس لیوسن اور سیرین ایسے amino acid ہیں جو کی انکوڈڈ بائی سکس کوڈوں یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ ڈی جنریسی سم منویسی کین بی انکوڈڈ بائی وان کوڈون سم بائی فوڈ کوڈون اور آدھر آر انکوڈڈ بائی سکس کوڈون دس اس کارڈ کوڈ ڈی جنریسی یونیورسالیٹی افوڈ ڈی افوڈوڈ کا تحت تعلق ابھیت ہے تو یہ جو کوڈ ہے جنیٹک کوڈ یہ کنسیڈر تو بھی یونیورسل اس کو ہم یونیورسل کنسیڈر کرتے ہیں کہ تمام اورگینزم میں یہ ایک جیسا ہی ہے پلانٹ میں لے لیں بیکٹیریا میں لے لیں ہیومن میں لے لیں آنیمل میں لے لیں دیارت سیم مثال کے طور پر اے جی اے اگر آپ اس کو ہیومن میں آرجینین پڑھ رہے ہیں بیکٹیریا میں بھی یہ آرجینین ہی پڑھا جائے گا and so on لیکن ریسنٹ لی جب ہم نے مائٹو کونڈریل ڈی این نے ڈسکاوا کیا تو اس یونیورسلیٹی کے کونسیپت کو دھچکہ لگا کیونکہ اس میں کئی ہمیں ویریابل یا ویرییشن نظر ہیں مثال کے طور پر یو جی اے ہم مائٹو کونڈریا میں سٹوپ ٹرپٹو فین پڑھتے ہیں لیکن نومل ہی ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں سٹوپ کورڈون اگر ہیومن میں دیکھیں بیکٹیریا میں دیکھیں تو یہ سٹوپ کورڈون ہے اسی طریقے سے اے یو اے میتھیونین پڑھیں گے کس میں آپ کے مائٹو کونڈریل ڈی این نے میں لیکن آپ کے جو نومل ڈی این نے بیکٹیریا ہیومن کے اندر اس کو آسولیزوین پڑھیں گے اسی طریقے سے اے جی اے یہ آپ کے مائٹو کونڈریل ڈی این نے میں ٹرمینٹنگ کوڈ ہوگا لیکن آر جنین ہے آپ کا یہ اے یو جی یہ آر جنین ہوگا کس میں نومل ڈی این نے تو دیس شو کہ جو کانسپٹ آف یونیورسالیٹی ہے وہ ہل دو اپلیکی بل انتہاں میجر اپ دے میجر ڈی این نے میجر آگینیزم لیکن اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے مائٹو کونڈریل ڈی این نے پر تو اس کی اپلیکیشن فولی اپلیکیبل نہیں ہوگے بلکہ آپ کو ویری ایش نظر آئیں گے تیسری ہے کہ اس کے اندر آپ کسی قسم کی پانکچویشن دیں گے نہ گیپس دیں گے آپ جب لکھ رہے ہوں گے کوڈ تو آپ پانکچویشن ان گیپس کا یوز نہیں کریں گے لاسٹ ون ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی اوولائپنگ نہیں ہوگی دو اوولائپنگ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کوڈ ہے ای ایو جی ای جی سی جی سی اے اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں ای ایو جی ایو جی جی اے جی تو آپ اس کو نہیں لکھیں انکاریکٹ ہے اسے نہیں لکھ سکتے اسے کریکٹ ہوئے کیا ہے ای ایو جی اے جی سی اے جی سی ہے سو یہ ہے that's the right way تو there shouldn't be overlapping تو یہ ہے آپ کی کریکٹریسٹکس میں پہلا کوڈی جنریسی ہے دوسرا یونیورسالیٹی ہے تیسرا نو پانکٹویشن نو گیپ اور the last one is نو اولائپنگ امید ہے کہ آپ کو سمجھے ہی ہوگی انشاءاللہ we'll continue with these biological video upon our channel and hope you like it and please subscribe thank you very much